اعوذ باللہ من شہد پان وزیم بسم اللہ الرحمن وحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم اول انڈیا مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کے چاہنے والوں کے لئے تلنگانہ ویدان سبا چناؤں سے اور ایک بڑی خبر لے کر آپ کے سامنے حضر ہو چکے ہیں تلنگانہ ویدان سبا چناؤں کو مدنظر رکھتے ہوئے بیرشتر اصد دن اویسی صاحب لگاتار نو ویدان سبا میں وہ تابر توڑ رائلیاں کر رہے ہیں اور اپنی مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کو مضبوط بنانے کے لئے میدان میں اتر کر دور ٹوڈور کیمپیننگ کا آغاز کرتے ہوئے بیرشتر اصد دن اویسی صاحب دکھائی دے رہے ہیں جیسے کہ آپ سبی کو پتائی ہوگا کہ اس مرتبہ مجلس اتحاد المسلمین پارٹی نے تلنگانہ ویدان سبا چناؤں میں اپنے نو امیدواروں کو میدان میں اتارا ہے جس کو لے کر بیرشتر اصد دن اویسی صاحب کی کھلے طور پر پارٹی کو اور کانگریس پارٹی کو انہوں نے چنوتی دی ہے کہ اس ویدان سبا چناؤں میں آپ یہاں سے لڑ کر مجلس کو ہرا کر دکھائیں کیونکہ آج مجلس نے جس طرح سے عوام کی خدمت کو انجام دیئے ہیں اور مجلس جس طرح سے چوبیسوں گھنٹے عوام کی خدمت میں موجود رہتی ہے اور جس طرح سے کرونا کال میں جس طرح سے زفر صاحب جس طرح سے کارپوریٹر جو لگاتار دو مرتبہ کوئیڈ ہونے کی باوجود بھی عوام کی خدمت کو انہوں نے پہلے رکھا اور پھر اپنی جان مال کو ترگزر کر کر انہوں نے یہاں پر عوام کی خدمت کو انجام دیئے اور جس طرح حاصل بیرشتر اصد دن اویسی صاحب ہیں جو لگاتار تلنگانہ ویدان سبا چناؤں میں مجلس سے تحاد المسلمین پارٹی کو مضبوط بنانے کے لیے وہاں پر جد و جہد کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ہوتاللہ بھارتی جانتہ پارٹی جو یہاں پر اپنے منصوبے لے کر میدان میں اتر رہی ہے ان کو یہاں پر پٹکنی ملے گی اور مجلس سے تحاد المسلمین پارٹی یہاں پر جیت کر ایک نئی راہہ تائے کرے گی اور تلنگانہ ویدان سبا چناؤں میں کنگ میکر کا رول ادا کرتے ہوئے آپ سبھی کے بیچ میں مجلس سے تحاد المسلمین پارٹی دکھائی دے سکتی ہے انشاءاللہ ہوتاللہ بھارتی جانتہ پارٹی کا سوپڑا پھر سے ایک مرتبہ تلنگانہ ویدان سبا چناؤں سے صاف ہوگا تو آپ سب مل کر اسی جوش اور جنون کے ساتھ مجلس سے تحاد المسلمین پارٹی کا ساتھ دے کر مجلس کو کامیابی کی اور بڑائیں ہمارے چینل پر بنے رہیں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو